اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور سپیم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں سے متعلق فل کورٹ کا وہ اہم ترین فیصلہ جس سے متعلق تین دن سے مسلسل کیا سرائیاں چل رہی ہیں اس کو سنانے کا بلاخر فیصلہ کر لیا ہے کل صبح چیف جسٹس کاری فائدیسا کے ریگولر بنچ کے اندر فل کورٹ کا یہ فیصلہ سنایا جائے گا کیا وجہ بنی کہ تمام ججس کا فیصلہ تین ججس سنائیں گے اور اس کے علاوہ آخر ایسا کیا تھا کہ دو دن مسلسل مشاورتی اجلاس ہوتے رہے ان بیٹھکوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ججس کی اوپر دباؤ کتنا تھا یہ فیصلہ کتنا اہم ہے اور فیصلہ آ کیا سکتا ہے اس سے متعلق اس ویلاغ میں بات کرتے ہیں فیصلے کا جو تناسب ابھی تک سمجھ میں آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سے متعلق بھی اسی ویلاغ میں بات کرتے ہیں تو نو جولائی کو چیف جسٹس کاری فائدیسا کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا مخصوص نشستوں سے متعلق اور یہ تیہ کرنا تھا اس بینچ نے کہ آیا یہ مخصوص نشستے سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کینڈیٹس کو واپس پی ٹی آئی میں بھیجنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کی تمام تر غلطیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا پھر اس بینچ نے یہ تیہ کرنا تھا کہ یہی مخصوص نشستے حکومت کی باقی جماعتوں میں اور حکومت میں بانڈ دی جائے کیونکہ انہوں نے تو سیاسی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا تھا یہ وہ اہم ترین نکات تھے مختلف سینیریوز تھے جن پر بات ہو رہی تھی یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر پی ٹی آئی بھی نہ جیتے یعنی سنی اتحاد کونسل کو بھی نہ ملے نشستے حکومت کو بھی نہ ملے نشستے حکومتی جماعتوں کو بھی نہ ملے تو پھر ایوان خالی کیسے رکھا جائے گا ایوان ماضی میں بھی خالی رہا لیکن سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ پھر ٹو ٹھرڈ مجورٹی کیسے بنے گی جو موجودہ حکومت ہے ابھی اس کے شروع کے آیام ہیں وہ کیسے آئینی ترمیم کرنے کے قابل ہو گی اور جو اہم ترین اصلاحات لانے کی بات ہو رہی ہے وہ کیسے ممکن بنائی جا سکیں گی یہ تمام تر ڈیبیٹس تھی اور ساتھی ڈیبیٹ یہ بھی تھی کہ موجودہ چیف جسجس سمیت جو مختلف چیفز ہیں جو مختلف اداروں کے سربراہان ہیں ان کی ایکسٹینشنز بھی شاہد اسی ایک کیس کے ساتھ مشروط ہیں اور پھر بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے تمام تر ججز ہیں وہ یہ ایکسٹینشن یا پھر جو موجودہ کیس ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی سیٹلمنٹ کے لیے ریڈی نہیں ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا انتخابات کے اندر کردار ایسا نہیں رہا کہ اس کو اب مزید ریلیف دیا جا سکے یا اس کو مزید ایش دیا جا سکے اور ساتھی یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ جو زیادہ مجورٹی ہے ججز کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج الیکشن کمیشن کی کی گئی غلطیوں کی درستگی نہ کی گئی تو سپریم کورٹ جتنا ماضی میں غیر آئینی اقدامات کی توسیق کرنے پر اپنی ایک لیگیسی منٹین کرتی رہی یا ایک برے الفاظ میں یاد کی جاتی رہی اس سے زیادہ اب برے الفاظ میں سپریم کورٹ کو یاد کیا جائے گا اگر آج یہ غلطی درست نہ کی گئی یہ تمام تر سنایریو تھے یہ تمام تر باتیں تھی جب فیصلہ ابھی کیس سنا بھی جارہا تھا فیصلہ محفوظ بھی ہوا تھا تو تب بھی یہی باتیں ہو رہی تھی یہی کنفیوزن تھی کہ کیا کیا جائے گا ہر کوئی سنایریو اس کے ساتھ جواب دے رہا تھا لیکن گزشتہ دو روز یعنی آج کل مسلسل سارے ججز جو تیرا کے تیرا ججز ہیں وہ مل بیٹھے اور انہیں مل بیٹھ کر مختلف امور کے اوپر مشاورت کی یہ تیہ کیا کہ آرڈر آف تا کورٹ کیا ہوگا کتنے ججز ہیں جو سنی اتحاد کاؤنسل کی اپیل کو منظور کرتے ہیں اور کتنے ججز ہیں جو پشاور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پرقرار رکھیں گے اور یہ تمام در نشستیں حکومت اور ان کی جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں ان میں بانڈ دیں گے مخصوص نشستوں کا یہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے پورے کا پورا جو قصہ ہے یہ شروع ہوا دیسمبر میں جب الیکشن کمیشن نے شیڈیول اناؤنس کیا سپریم کورٹ کے ہی فیصلے پر انتخابات کا اس کے بعد پاکستان تحریکہ انصاف کو بائیس دسمبر کو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان سے محروم کیا تو تیرہ جنوری کو سپریم کورٹ نے بلے کا نشان لے لیا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کچھ تشریح یہ کیوں اس فیصلے کی کہ اب پاکستان تحریکہ انصاف بطور جماعت اگزست نہیں کرتی اور نہ ہی وہ بطور جماعت انتخابات میں گئے پھر کوئی آلو کسی کا انتخابی نشان تھا کسی کا بینگن تھا کسی کا کوئی گھوڑا تھا کسی کا ریکڑ تھا کچھ عجیب و غریب قسم کے انتخابی نشان اور ہر کوئی ان انتخابی نشان کو لے کر اپنی اپنی کیمپین کرتا رہا اور حیرانگی تب ہوئی جب انتخابات کی رات بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے وہ آزاد امیدوار نشستیں سمیٹنے میں کامیاب ہوئے اگلی سو بار انتخابات کے نتائج جو بھی تھے لیکن پھر بھی اس تمام تر کمی بیشی کر کے کچھ نہ کوئی سیٹلمنٹ کر کے بھی جو پی ٹی آئی کی نشستیں نکلی وہ نوے کے قریب تھی اور پھر ان نشستوں پر جو پی ٹی آئی اگر وہ جوائن کر پاتے کیونکہ پی ٹی آئی پولٹیکل پارٹی کے طور پر موجود ہی نہیں تھی تو پھر یہ بحث شڑ گئی کہ اب یہ کیا کریں گے تین دن کے اندر کس جماعت کو جوائن کریں گے ایم ڈی وی ایم کا آپچن بھی موجود تھا اور سنی اتحاد کاؤنسل کا آپچن بھی موجود تھا اور پی ٹی آئی نے اپنے اوپر ممکنہ طور پر ایک تھپا نہ لگوانے کی در سے سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کیا سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کرنے کے بعد ایک نیا مسئلہ یہ کریٹ ہو گیا کہ کیونکہ سنی اتحاد کاؤنسل نے تو بطور جماعت انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا ایک بھی نشست نہیں سمیٹھی تو ان کو مخصوص نشستیں کیسے ملیں اب سوال یہ تھا کہ مخصوص نشستیں اگر تو وہ ایم ڈی وی ایم بھی جوائن کرتے تو نہ مل پاتی کیونکہ وہ جو فیرس سے جمع کرانے کا اصول چیف جسٹس قادی فعیدیسہ اور الیکشن کمیشن کے وکلا مسلسل کہتے رہے اس پورے کیس کے دوران وہ تو وہی رہتا تو یہ تمام تر سچویشن تھی اس تمام تر سچویشن کے بعد الیکشن کمیشن نے رکھی تو سہی پیچے آئی کے جو کیڈیڈیٹس جنہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کی ان کے لیے یہ نشستیں لیکن ان کو دی نہیں بلکہ بچ جانے والی نشستوں پر باقی جماعتوں کی وکلا کی بات سنتے ہوئے ان میں تقسیم کر دی پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے دو اپریل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہوئی پچیس مارچ اور دو اپریل کے یہ دونوں فیصلے سپریم کورٹ کے جب سامنے آئے تو سپریم کورٹ میں پہلے تین رکنی بینچ بنا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کی انڈکیشن پہلے ہی دن یہ تھی کہ انتخابات میں جو ہو گیا سو ہو گیا غلطیا جس کی جو ہوئی عوام کے منڈیٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر عوامی منڈیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو پھر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں یا سننی اتحاد کاؤنسل کو ملنی چاہیے اور اگر ان کو نہیں بھی ملنی چاہیے تو باقی سیاسی جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی یہ معاملہ تھا یہ مسئلہ تھا اٹرنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا آئینی تشریح کا معاملہ ہے تین رکنی بینچ نہیں کر سکتا سماعت اور معاملہ چلا گیا ججز کمیٹی کے سامنے ججز کمیٹی نے خلافے معمول اس اہم ترین کیس کے اندر فل کورٹ تشکیل دے دیا یوں تو جسٹ منصور علی شاہ سینئر ترین جسٹ تھے اور ایک مرتبہ سینئر ترین جسٹ کی سربراہی میں لارجر بینچ بن جائے تو ان سے سینئر جج یعنی چیف جسٹس بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے تھے تو صورت یہی نکلی کہ فل کورٹ بنایا گیا اور فل کورٹ میں چیف جسٹس کا حدیف عیدیسہ سربراہ اور دستیاب تیرہ کے تیرہ ججز بیٹھے اور پھر انہوں نے یہ آٹھ سماعتیں کی ان آٹھ سماعتوں کے اندر اگر سنی اتحاد کاؤنسل یہ ثابت نہیں کر سکی کہ انہوں نے فیرس سے جمع نہیں کرائی تو وہ اہل کیسے ہے تو الیکشن کمیشن یہ ثابت نہیں کر سکا کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں ان نشستوں کی جو کے آزاد عرقین کے تناسب سے بنتی ہیں ان کی اہل کیسے ہیں اور ان کو وہ مال غنیمت کے طور پر کیسے بانت دی جائیں مخمصہ وہاں بھی نکلا اور بنا کہ جب جو بینچ کے ہی اپنے ججز وہ ججز جو ماضی میں چیف جسٹس قادی فیدیسہ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے رہے وہی ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے بینچ کے اندر ان سے ہی بحث کرتے ہمیں نظر آئے ایک تو بلے کے انتخابی نشان کا فیصلہ بار بار ڈسکس ہوا دوسرا بینچ کے اندر بار بار یہ بات ہوتی رہی کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ باقی جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی اور پھر ہوا یہ کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد یہ تو تیہ تھا کہ اگر اس دن تھوڑا سا بھی کوئی کلیئر ہوتا یعنی حکومتی سائٹس سے کوئی بھی کلیئر ہوتا ہے آج چیف جشت قاضی فعیدیسہ کے پاس میجورٹی ہوتی تو پہلے ہی دن فیصلہ سنا دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا ہوا یہ کہ گزشتہ روس فل کورٹ اجلاس ہوا جس کو کہ ہم فل کورٹ اجلاس اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب فیصلہ ججز نے سنانا ہے تو وہ سب مل بیٹھیں گے وہ سب مل بیٹھے اور بہت سے ججز یعنی جشت منصور علی شاہ جشت اتر مین اللہ جشت منیب اختر جشت آئیشہ ملک اور جشت شاہد وحید سمیت جشت حسن حضر رضوی سمیت کچھ ججز ہیں جو بلکل کلیئر ہیں کہ فیصلہ کیا بنتا ہے اور انہوں نے گزشتہ روس بھی کہا کہ ہم تو کلیئر ہیں ہم تو فیصلہ سنا سکتے ہیں لیکن کچھ ججز ہیں جو کہ ابھی کلیئر نہیں تھے اور ان کے کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے آج دوبارہ ایک اور فل کورٹ بیٹھا کوئی اور اس کے اندر پر یہ تیپ آیا کہ اب کیوں کہ دباؤ بڑھ رہا ہے فیصلہ نہ سنانا جتنے سوالات اٹھا رہا ہے فیصلہ سنا دینے تک کا جو پیریئر ججز کی اوپر بیٹھتا ہے وہ بھی سخت ہوتا ہے اور انہیں تمام تر اطلاعات کے مطابق ابھی یہی پتا چلا کہ آج کی میٹنگ کے اندر جہاں آپس میں ججز کی تلخی بھی ہوئی وہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ اگر ہم فیصلہ نہیں سنائیں گے تو دباؤ بڑھتا جائے گا اور فیصلہ فائی طور پر اب سنائے جانا تھا جمعے کے بعد کوئی دن نہیں بنتا تھا اگلے ہفتے سے عدالتی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں تو اب کل صبح یہ فیصلہ سنائے جائے گا عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب فل کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے تو فل کورٹ ہی آ کر وہ فیصلہ سنائے گی بھی لیکن ابھی جو کاؤز رس جاری ہوئی ہے کچھ تیر پہلے اس کے مطابق چیف جسٹس قادی فائدیسہ کا جو ریگولر بیج ہے جس کے اندر جسجت نئی مختار افغان اور جسجت اکیل عباسی ہے وہی آئیں گے صبح ساڑھے نو بجے اور وہ یہ فیصلہ سنائیں گے بہتہ نہیں فیصلہ براہ راست نشر ہوگا سماتوں کی طرح یا نہیں ہوگا لیکن فیصلہ پیڈکٹ یہی کیا جارہا ہے کہ آٹھ ججز کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ باقی جماعتوں کو یہ نشستے نہیں ملنی چاہیے بلکہ ہمیں الیکشن کمیشن کے جو تمام تر غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا ہے اور ان غلطیوں کی درستگی کے ساتھ ہم نے جو الیکشن کے ٹائم پر غلطیاں ہوئی الیکشن کے بعد غلطیاں ہوئی ابھی تک جو کچھ ہوتا جا رہا ہے اس میں ووٹر کو اور آرٹیکل سترہ کو مزید مقدم رکھنا ہے اس کو اوپر رکھنا ہے اور باقی جو تمام تر باتیں اور ایررز اور چھوٹی چھوٹی ذابطی کی غلطیاں ہیں ان کو فلحال کنسیڈر نہیں کرنا تو ممکنہ طور پر اس سب کے بعد جو ریلیف ملنا ہے وہ پاکستان تحریکے انصاف کے کینڈیٹس کو ملنا ہے اور حکومت شاید جو وہ امید کر رہے تھے یا پھر جو چیف جسٹس قادی فردیسہ کے فل کورڈ بنانے کے بعد یہ پریڈکٹ کیا جارہا تھا کہ شاید انہی کی طرف کو معاملہ چلے گا وہ اب نہیں ہو سکے گا اور پھر دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس فیصلے کی اثرات کیا ہوں گے صبح فیصلہ آئے گا فیصلہ ناؤس ہوگا تو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ